ابھی اس وقت ہے ہم جندہا کے پراتھمی کپ چار کندر میں ہمارے ساتھ تھے یہاں کے پرباری سر ہیں کیا نام ہوا سر آپ کا میرا نام ہوا ڈاکٹر مدوسودن کمار ساہا ہم یہاں کے پرباری چیخ سب عدی کاری ہیں اور ابھی کافی تیجی سے ڈنگو جو بیماری ہے وہ فیل رہا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس بیماری سے اور اس کا لکچن کیا ہوتا ہے اسی کے بیسے میں ہم بات کریں گے سر سے سر ڈنگو ہوتا کیا ہے ڈنگو جو ہے سو فیور ہے جو مچھر کے ایڈیسٹائی مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے اور وہ مچھر جو ہے سو استھر پانی میں جیسے گملا کا ٹوٹا ہوا ہوا ٹائر ہوا جہاں ٹائر وہاں پر اس پانی میں ہوا واتر کولر کے پانی میں ہوا جہاں جل جواب پیدا ہوتی ہیں وہاں وہ پنپتہ ہے اور جو لوگ مچھر دانی کا استعمال نہیں کیے ایسا ہی سویں اور جہاں گھنی آبادی ہوگی وہاں پر یہ مچھر کے کاٹنے سے آپ کا ڈنگو فیلتا ہے اور اس میں جو ہے کافی تیجی سے بخار آئے گا جوروں میں درد ہوگی دے ہاتھ میں کافی درد ہوگی ٹھیک ہے اور یہ گھنی آبادی آپ بول رہے ہیں گھنی آبادی کا کیا ایفیکٹ ہے گھنی آبادی جہاں پر مان لیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہ گملہ میں جو پیدا ہے وہ اس میں لوگ اس کے بارے میں انہوں کو یہ بتانا ہوگا چھتر کے لوگوں کو کہ دیکھو بھائی اس میں جو ہے سو اس پانی کو پھیک دیں اگر آپ کے ہاں ہے گھر میں تو اس پانی کو پھیک دیں اس کو اور مچھدائیں لگا کر سویں جس میں اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ مطلب نہیں ہوگا اور نہیں تو اگر آپ شاپ سترہ نہیں رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کاٹے گا مچھڑ دین میں ہی کاٹے گا یا آت میں ہی کاٹے تو اس کیسے میں آپ ڈینگو کی پھینلے کی سماؤنہ بہت زیادہ رہے گی ڈینگو میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بخار اکھار کے سمیں پھر ہم لوگ اس میں اس کا بلڈ جانچ کرواتے ہیں ہمارے یہاں ڈینگو اور چکنگینیا کا بھی کٹ ہے ڈینگو کا ہمارے پاس کٹ ہے دس بیس کٹ ہمارے پاس راتا ہے یہاں پر ڈینگو چکنگونیا کا جن کو بھی ہے اس مادھیم سے آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں دلی سے آ رہے ہیں پٹنا سے آ رہے ہیں جن کو بخار لگا ہو وہ ہمارے اسپطال میں آئیں اور ان کی ہم جانچ کریں گے ان کو دوائی دیں گے بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ اس کو وارڈ میں بھی رکھیں گے اور اس میں بلڈ جانچ کی جاتی ہے سی وی سی جانچ ہوتی ہے بلڈ کی تو سی وی سی جانچ میں ان کا سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پلیٹلٹ کاؤنٹ کتنا ہے سب سے بڑی یہ ایک خوبی یہی رہتی ہے اس میں کہ پلیٹلٹ کاؤنٹ بہت کم ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کا پلیٹلٹ کاؤنٹ رہا چاہیے ڈیر سو ڈیر لیک سے دو لیک یا تیر لیک تو پلیٹلٹ کاؤنٹ گھر ہو جاتا ہے پچاس ہزار اسی ہزار نبی ہزار تو اس کیس میں ان کو ہم لوگ سیمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اگر بہت زیادہ پلیٹلٹ کاؤنٹ اگر بیس ہزار ہو گیا تو اس کیس میں ان کو پھر ہم لوگ ریفر کرتے ہیں اور پھر جو ہے سو پلیٹلٹ چڑھانا پڑتا ہے پلیٹلٹ چڑھانا پڑتا ہے جس کی صوبدہ جو ہے سو برے برے سنسطھانوں میں ہوتی ہے یہ ہمارے پاس تو نہیں ہوتی ہے اس میں اور جس کو پلیٹلٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اسی کے چلتے ان لوگ کو رکت سراب ہو جاتا ہے یا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناک اکسیتی سے تو جسے کائے ان کی موت ہوتی ہے تو ہمارے پاس ابھی سب دوائیاں اپلوبد ہے انٹیوائٹک ہے بکھار کی دوا ہے اور پھر ہم لوگ ان کو جو ہے سو ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ بریاں سے رہیے کھانا پینا کیجئے مشہدانی کا استعمال کریے جس سے کی دوسرے کو نئی ہو اور یہاں کے نیواسی کو بھی ہم ایک کہنا چاہیں گے کہ اپنے گھر کے آسپا جتنے بھی جل جماع ہے اس کو نہیں ہونے دیں اور ہمارے ہاں سے جلہ سے بھی ہم لوگوں نے انورت کیا ہے کی فاغگنگ کے لیے اور جہاں پر یہ جل جماع ہوتا ہے وہاں پر ایک لاروی سائیڈل اسپری آتی ہے اس کے لاروہ کو مارنے کے لیے ہم نے انورت کیا ہے وہاں جلہ سے کی بھیجا جائے اس کے لیے اچھا یہ بتائیے اگر کوئی گاؤں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کون سا یہاں پہ کتنے ڈاکٹر ہیں جو ان کو ٹریٹمنٹ کریں گے یہاں پر تو ہمارے یہاں چوویس گھنٹا کا بے وستہ آتا ہے چوویس گھنٹا کا مطلب دن میں بھی آئیں گے لیکن جنڈالی کسی کو اگر بخار اکھار لگا ہوا کھانسی ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہم لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ آتا آئے کہاں سے بولتا ہے کہ اگر مصر ہم باہر سے آئے ہیں تو اس پر ہم لوگ زیادہ چوکرنا رہتے ہیں ایسے تو سردی بخار تو سب کو آج کا سیزن سب چل رہی ہے تو ایسی پرستیتی میں ہم لوگ کو بھی جو ہے سو اپنے آنوہب کے ادھار پر جو ہے سو بھی دیکھتے ہیں کہ سردی بخار میں اس طرح کی ہوگی نہیں ان کو باہر والے لوگ جو ہے سو ہمارے ہاں زیادہ آتے ہیں جو دلی سے آ رہے ہوں پٹنا سے آ رہے ہوں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنگو کے ساتھ ساتھ ٹائفائٹ کا بھی ان کو لکشن دکھائی پڑتا ہے ٹائفائٹ بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارا کیس میں کہ ٹائفائٹ کی بھی لکشن ان کو رہتی ہے یہ ہم میرا کہانہ یہ تھا کسے اگر کوئی بیکتی آتے ہیں تو جنٹل اوپی ڈی جو ہے سو سائے دس بجے سے دو بجے تک چلتا ہے تو اس بیچ آٹھ بجے سے مت اکھل جاتی ہے لیکن اس سمیں جو ہے سو ہم لوگ سب رہتے ہیں دو بجے کے بعد بھی اگر مری جاتے ہیں تو اس کیس میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا وہ اس کیس میں دیکھتے ہیں سب جگہ دکھتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل ڈاکٹر کتنے ہیں یہاں پر تو ہم لوگ جو ہے سو تین جنس ڈاکٹر ہیں ہم لوگ چار تین چار ڈاکٹر جنس ہیں لیڈی ڈاکٹر دو ہے جو سیفٹ وائز کام کرتے ہیں ہم لوگ یعنی یہ ڈینگو سے بچاب کے لیے ساف سفائی رہنا جروری ہے ویڈیو میں آپ لوگ کمینٹ کر کے جرور بتائیں ستھے میں یہ وجہ